بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شہزاد مغل یہ میرا یوٹیوب کا نیا چینل ہے انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے میں آپ کو پاکستانی فود بنانے کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اور بنا کے دکھاؤں گا یہ میرا پہلی ویڈیو ہے اور آپ اس کو شیئر بھی کریں سبکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اور لائک بھی کریں آج جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا انشاءاللہ وہ پاکستانی ویڈیٹیبل سموسے ہوں گے ہم فلنگ کیسے بناتے ہیں اور اس کی جو ڈو ہے وہ ہم اس کی کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سٹیپ پائر سٹیپ بتاؤں گا تو آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور خود بنا کے کمرس میں مجھے کمرس کریے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو انشاءاللہ اب میں آپ کو اس کی پاکستانی ویڈیٹیبل سموسے بنانے کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پہلے میں آپ کو فلنگ بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی ریسپی پاکستانی آلو کے سموسے ویڈیٹیبل سموسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چولا آن کریں گے یہ ہم نے ایک کلو آلو لیے ہیں اس کے حساب سے جو آمنا سموسے بنائیں گے تو چور ٹیبل سپون آمیس میں آلو چامل کریں گے آپ چاہیں تو گی بھی سمال کر سکتے ہیں پھول کرمو چکا ہے اب اس میں سب سے پہلے زیرہ اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں زیرہ اٹھ کریں گے ساتھ ساتھ چمچہ بھی لاتے جائیں تاکہ یہ جل نہ جائے زیرہ کی کشپو آنا شروع ہو چکی ہے اس میں ہم ایک چھٹکی کے برابر مسٹڑ سیر آل ایڈ کریں گے تھوڑی دیدھ تقریبا دیس سیکنڈ ہم اس کو بھونے گے لیکن زیادہ نہیں اس کے فوراں بعد ہم ٹو اونینز تقریبا دو سو گرام کے برابر ہم یہاں پہ پیاس کو زیادہ نہیں بھونیں گے صرف اس کو الکا سا سوتے کریں گے نرم تھوڑا سا نرم ہو جائے تو اس پہ ہم باٹی کے جو سپائس ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیں گے اب اس کو کنٹینیوز کو ایلاتے رہیں پلیس اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب ہی کرتے جائیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے دوستوں آپ کے رشتہ داروں تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دکھائیں تاکہ آئندہ جو ہماری نئی ویڈیو ہوں گی وہ بھی آپ تک آف سانی سے پہنچ جائیں یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کھوری انڈر دنیا اور گرین چلی چار میں نے گرین چلی لی ہیں اور ایک گچھی جو ہے وہ میں نے دنیا کی لی ہے اس میں آڈ کریں گے ہی میں لیائے کھنڑی ہماری نید ہے پھر ہم ریر کریں ہمارا ہے پھر ہمارا ہے نمک نمک آپ اس میں اپنے اس کے بعد ہم نے ڈرائی کورینڈر سوکھا دنیا اس میں ایڈ کریں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے چلی و جب کسچھا تو چھلی ڈالیں ٹھول mee چھابیس میں ہم خوش چلی ایک ٹی سپون ڈالیں گے چلی پاودر ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہلکا سا ہم اس میں پانی اڈ کریں گے اگر آپ پانی نہیں اسمال کریں گے تو یہ اس کی سمیل جو ایسا فیل ہوگی کہ یہ جل رہا ہے پانی اڈالیں گے اگر آپ اس میں اگر آپ دانا کا پانی اڈ کریں گے آپ چاہے تو وہ سابت بھی اڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس وقت بھی اسمال کر رہا ہوں اقریباً دو چی سپون کے برابر اس میں آنار دانا کا پکڑ جائے گا تھوڑا سا پانی ہم ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں آدی سے تھوڑی سی زیادہ ہم جو ہلدی شامل کریں گے مکس کریں گے ہم اس میں آلوم تقریباً ایک کلو جو ہم نے جس طرح بھی چاہے اس کے کیوب کی شکل میں میش کر کے جیسے بھی چاہے ڈال سکتے ہیں میں نے یہ آد سے کیا ہے ہم اس میں پانی سوگرام چپیز بیٹ چینے جاہم اس کے شامل کریں گے اچی طرح مکس کریں یہ جو ہماری ویجیٹیبل سموسے کی جو فیلنگ ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہے آپ اس رسپی کو اسی طرح فالو کریں اور انشاءاللہ جو آپ کی فیلنگ ہے وہ ایسی ہی نظر آئے گی جیسے ہم پاکستان میں جیس کو ہم سٹریٹ ٹرائپ سموسے کہتے ہیں وہ ان کی ٹیسٹ ایسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری فیلنگ تیریباً تیار ہو چکی ہے ہم اس کو اب چولے کو بند کریں گے اور ٹھنڈا ہونے تک ہم اس کا انظار کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کی جو ڈو ہے جو وہ کیسے بنائی جاتی ہے تو اس کو ہم آپ کو چولے سے اتار کر اس کا ٹھنڈا ہونے تک انظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم جو سموسوں کے لئے جو ڈو ہے یعنی کہ میادی بھو گون دیں گے تو اس کے لئے میں نے چار کپ میدہ لیا ہے اور ایک آدھی ٹی سپون جو ہے وہ اجوین کیلئے کیلئے کرم سیٹ اور ون او ہاف ٹی سپون اس میں آپ سالٹ کو ایڈ کریں گے اور سات سے آٹھ ٹی بل سپون آپ اس میں گی کو ایڈ اویل گی جو آپ اسمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں آڈ ہو گیا پھر ہم اس کو جو تمام اجزاء کو جو نمت اجوین اویل اور میتھے کو ہم اچھی طرح مکس پہلنگ کریں گے اور جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس کی میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں کہ آپ مہدو کیس طرح ہاتھ میں مٹھی ملیں ایسے دبائیں یہ ایسے ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے پانی پانی تقریباً اس میں دو سے تین میلی لیٹر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم اس میں ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کی ٹوک ہو جو ہے وہ نرم نہیں کرنا تھوڑا سا سخت رکھنا ہے یہ نرم نہیں نرم نہیں ہم 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 موسیقی 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 اگر کا سا اگر 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 ایسی ہم کلنگ پیٹ نگا گی اس کو کور کر دیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں آدھا رکھ گھنٹا رکھنے کے بعد یہ جو کی ایسی آلت ہوگی ہے کافی صافٹ اور کوئی اس میں مٹھلی نہیں ہے ہم ایسی کر کے اس کے جو پیڑے ہیں جو روٹی کے لیے ہم کریں گے وہ ایون لی ہم کر لیں گے ایک جیسے ہونے چاہیے میں پہنچ جو گا بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم اس کے پیڑے بنا کے اب ہم اس کی روٹی کریں گے اور جیسے ہوں ضروری نہیں ہے کہ گولو میں یہ کاف کو دکھا دیتا سموسا کی شیر بنائیں گے ہلکا سا پانی دائیں پاکٹس بنا لیں 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 پاکٹس بنا لها پاکٹس بنا لیں سوچ شکر موسیقی موسیقی پاکٹس بنا لیں موسیقی ایسی طرح ہم تقریبا دس سامنے ایسی بڑھنے ہیں تو یہ ہم نے بڑھ لیے ہیں اب آپ نے تیل بھی گرم ہو چکا ہے ہم اس میں فرائی کریں گے ہم نے بڑھ لیے ہیں اس کو بار بارے ڈالا نہیں ہے تھوڑے سے جب یہ ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تو ہمیں اس کو دوسری طرف سے پکائیں گے ابھی فرائی ہو رہے ہیں درمیانی آج پہ ان کو فرائی کرنا ہے یہ تقریبا جو میں نے چار کپ میدہ لیا ہے وہ ایک کلو آلو سے ہم نے بنایا ہے تقریبا یہ تیس سے چالیس موہ سے آسانی سے بن جائیں گے یا آپ اس کا ساتھ چھوٹا بڑا کم کر سکتے ہیں ابھی ہلکہ ہلکہ اس کا کلر آیا ہے ماشاء لکھر بڑا چھوٹا بڑا کھر ہمیں گے تو آبا من کو آسٹا سا نیکا لیں گے سکتے ہیں موسیقی مینٹ کی چٹنی بھی اس کے ساتھ سرب کریں دیکھیں یہ رسپی یہ ہمارے سمو سے بیجیٹیبل سمو سے تیار ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی ایک مرتبہ پھر لیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو بیل آئیکن کو بھی دوائے گا گے نیکس ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہم انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ